بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انگلیش ٹوائلٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ نمبر دو جو انگلیش پشاب خانے ہوتے ہیں انگلیش یورین سپورٹ ہوتے ہیں اس کے اندر پشاب کرنا کیسا ہے؟ یہ دونوں مسائل اس کے لئے میں بہت آسانے کے ساتھ حل کر دوں گا اس کے بعد اس تعلق سے آپ کا ایک بھی سوال باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ راضی سے ٹوائلٹ کیسے کرنا ہے؟ اس تعلق سے آئیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے حضرت سراغہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے تِعَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَتَيْنَا الْخَلَاءَ أَنَّ تَوَكَّعَ عَلَى الْيُسْرَةِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ٹوائلٹ کے اندر بیت الخلا میں بائیں پاؤں پر ٹیک لگا کر بیٹھا جائے اس تعلق سے دیکھتے ہیں کہ ماہرین کا کیا کہنا ہے ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جب ٹوائلٹ کرنے کے درمیان آپ ٹیک لگاتے ہیں بائیں طرف بائیں پاؤں پر ٹیک لگاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی جو غلاست کی جو نالی ہوتی ہے آپ کی جو ٹوائلٹ والی نالی ہوتی ہے جس سے وہ غلاست باہر نکلتی ہے وہ بلکل سٹریٹ ہو جاتی ہے سیدھی ہو جاتی ہے جس کے بعد آپ کے لئے ٹوائلٹ کرنا آپ کے لئے اس غلاست کو نکالنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور زیادہ اچھی طرح آپ فارغ ہو جاتے ہیں لیکن انگلیس ٹوائلٹ کے اندر یہ چیز مفقود ہے انگلیس ٹوائلٹ کے اندر یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں آپ بائیں پاؤں پر اس کے اندر وہ بلکل کرسی نمہ ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھ کر کے ٹوائلٹ کرتے ہیں جس کے اندر ناپاک ہونے کا بھی بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے لیکن انگلیس ٹوائلٹ کا استعمال کرنا حرام یا ناجائز نہیں ہے بلکہ وہ جو نورمل حالت میں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے سے ٹوائلٹ کرنا یہ سنت ہے اور انگلیس ٹوائلٹ کا استعمال کرنا خلاف سنت ہے مطلب آپ کا جو عمل ہے ٹوائلٹ کرنے کا وہ سنت کے خلاف عمل ہے اگر آپ انگلیس ٹوائلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اسی طریقے سے جو انگلیس پشاب خانے ہوتے ہیں اس کے اندر کھڑے ہو کر پشاب کرنا پڑتا ہے اس تعلق سے آئیے حدیث پاک دیکھتے ہیں ترمیزی شریف کے اندر حدیث نمبر ہے بارہ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شخص یہ خبر دے یہ بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پشاب کرتے تھے تو تم اس کی تصدیق نہیں کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انشاء بیٹھ کر ہی پشاب کرتے تھے اسی تعلق سے ترمیزی شریف کے اندر دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 13 حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیر سے گزرے تو انہوں نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پشاب کیا اب ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے جس کے اندر بیٹھ کر پشاب کرنا اور دوسری حدیث ہے حضرت مزہفہ سے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پشاب کیا ان دونوں احادیث کو متنظر رکھتے ہوئے فقہ اکرام نے ایک مسئلہ بتایا کہ بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر پشاب کرنا مکروح ہے لیکن اگر مجبوری ہے تو آپ کھڑے ہو کر پشاب کر سکتے ہیں آپ کو اس کی اجازت ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر پشاب کیا کیونکہ بیٹھتے تو بدن کے ناپاک ہونے کا کپڑوں کے ناپاک ہونے کا خدشہ تھا لہٰذا اولاً تو ایسے پشاب خانے جو انگریش حساب سے بنے ہوتے ہیں اس سے احتراز کیا جائے اس کے اندر پشاب نہ کیا جائے لیکن اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے تو ہمارے ساتھ مجبوری ہے تو آپ کھڑے ہو کر پشاب کر سکتے ہیں لیکن ہمیں بچنا چاہیے بلا ضرورت کیونکہ کھڑے ہو کر پشاب کرنے کے بعد ناپاکی کا بہت بڑا خدشہ باقی رہ جاتا ہے لہذا انگریش طوالے کا استعمال کرنا یا اسی طریقے سے انگریش پشاب خانے کا استعمال کرنا یہ درست تو ہے لیکن خلاف سنت ہے بشرت مجبوری آپ اس کا استعمال کریں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اس کلیب کو اپنے دوست عباب عزیز اقربہ رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ صحیح معلومات پہنچ سکے مجھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ